ہائی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا عیشمان کارڈ خود سے کیسے بنا سکتے ہو نیشنل ہیلت ایتھ ہورٹی نے ایک نیا پورٹل لنچ کیا ہے جہاں سے آپ اپنا عیشمان کارڈ خود سے بنا سکتے ہو سب سے پہلے اس پورٹل سے آپ کو خود کو ریزٹر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اسی پورٹل سے اپنی ایک اوائی سی بھی کر سکتے ہو اور آپ اپنا عیشمان کارڈ جو ہیں وہ اسی پورٹل سے ڈانلوڈ کر سکتے ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اور بھی ہیل فل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون کا کوئی بروزر اوپن کر دینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا setu.pmjay.gov.in یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کو نیشنل ہیلت ایتھارٹی کا اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہوگا خود کو سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر اور ادھار نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا جو بھی آپ کا موبائل نمبر اور ادھار نمبر ہیں وہ انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ I hereby declare that اس پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ six digit OTP send کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو وہ OTP enter کر دینا ہے OTP enter کرنے کے بعد آپ کو validate پہ کلک کرنا ہے validate پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ادھار OTP ہیں وہ verified successfully ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو OK کر دینا ہے OK کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا جو details ہیں وہ show ہو جائے گا تو simply آپ application type select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ select کر دینا ہوگا self user self user select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا login name رکھنا ہوگا login name note کر دینا اس کے بعد آپ کو create پہ click کرنا ہے create پہ click کرنے کے بعد آپ کی جو request ہے وہ successfully آپ کا جو login ID ہے وہ create ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے دوبارہ portal open کر دینا ہے دوبارہ portal open کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ do your ekyc پہ click کرنا ہوگا ekyc پہ click کرنے کے بعد آپ کو اپنا mobile number enter کر دینا ہے mobile number enter کرنے کے بعد آپ کو sign in پہ click کرنا ہے sign in پہ click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پہ sign in پہ click کرنے کے بعد آپ کو verify پہ klik کرنا ہے verify پہ klik کرنے کے بعد آپ کے mobile number پہ oto be send کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ویلیڈیٹ پہ کلک کرنا ہے ویلیڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا OTP سیکسپولی ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اوکے پہ کلک کرنا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ٹائم ویٹ کر لینا ہے آپ کو ویٹ کرنے کے بعد جیسے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو اپنی سٹیٹ سلیکٹ کرنی ہوگی جو بھی آپ کی سٹیٹ ہوگی سٹیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنا ڈسٹک سلیکٹ کرنا ہوگا ڈسٹک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنا یہاں پہ بلاک سلیکٹ کرنا ہوگا بلاک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ویلیڈ سلیکٹ کرنا ہوگا ویلیڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے نام شو ہو جائیں گے جو بھی نام یہاں پہ آپ کا شو ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ویوز پہ کلک کرنا ہوگا جس کا بھی آپ کو آئشمان کارڈ بنانا ہوگا get details پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو نام ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا جو بھی آپ کی state name ہوگا year of birth ہوگا وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنا راشنگ کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا راشنگ کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کو get details پہ کلک کرنا ہوگا get details پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو next کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو اپنی details انٹر کر دینی ہے details انٹر کرنے کے بعد آپ کو third option جو ہے وہ ekyc details پھر ekyc details verify کرنی ہوگی آپ کے جو mobile number ہے اس پہ ایک otp send کیا جائے گا ekyc details verify کرنے کے بعد آپ کو review پہ click کرنا ہے review پہ click کرنے کے بعد آپ کو last option finish کا ملے گا finish کا دینا ہے آپ کا جو عیشمان card ہے وہ successfully apply ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک reference id دی جائے گی وہ reference id آپ note کر دینا تاکہ آپ اپنا عیشمان card بعد میں download کر سکے